موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ فیصل شکیل کے ساتھ السلام علیکم ناظرین دو سیاسی جماعتوں نے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان اور جماعت اسلامی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ سپریم کورٹ جائیں گے وزیر آزم کے خلاف درخواست دائر کریں گے اور کہیں گے کہ وزیر آزم صاحب کے حوالے سے جو معاملات ہیں سپریم کورٹ دیکھیں ناظرین ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر اگر آپ درخواست لے کر جاتے ہیں تو سپریم کورٹ کے معاملات تھوڑے سے مختلف ہیں دوسرے عدالتوں سے زیادہ کومنٹ نہیں کرنا چاہتے پروسیجرل جو میٹرز ہیں اس حوالے سے ضرور آپ کے گوشت گزار کریں گے معاملات وہ یہ ہیں کہ سب سے بڑا جو پاکستان کا کورٹ ہے یا عدالت ہے وہ سپریم کورٹ ہے جہاں پہ آپ اپیلٹ جورسڈکشن کے اندر درخواست لے کر جاتے ہیں زیادہ تر اوریجنل جورسڈکشن بھی ایکسسائز ہوتی ہے لیکن زیادہ تر اپیل کے معاملات تیہ کیے جاتے ہیں اور قانون کے مطابق کیے جاتے ہیں جہاں تک انویسٹیگیشن کے معاملات ہیں کسی معاملے کی تہہ تک پہنچنا مقصود ہے وہ قانون کے اندر صاف صاف درج ہے کہ آپ ٹرائل کورٹ کے اندر لے جائیے وہاں پہ معاملات کو انویسٹیگیٹ بھی کروائیے پاکستان تحریک انصاف جانا چاہ رہی ہے جماعت اسلامی والوں نے بھی اناؤنس کر رکھا ہے اس حوالے سے وہ بھی ہم بات کرنا چاہتے ہیں آج جو ہم نے سراج الحق صاحب کو کہتے ہوئے سنا انہوں کہہ رہے تھے کہ ہم سپریم کورٹ سے یہ ڈائریکشن دلوانا چاہتے ہیں حکومت کو کہ آپ قانون سازی کی جائے انیس سو چھپن کا قانون جو ہے وہ ریڈنٹنٹ ہو گیا ہے تو ہمیں معلوم ہے سپریم کورٹ کی اپنی بھی اس حوالے سے پہلے بھی کافی سارے مقدمات موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ پارلیمان کی کوئی ڈائریکشن جو ہے قانون بنانے کے حوالے سے یا رد کرنے کے حوالے سے شاید سپریم کورٹ کا ڈومین نہیں ہے اصل میں ہو کیا رہا ہے ہو یہ رہا ہے کہ پاناما لیکس جو مختلف وجوہات کی وجہ جا سے آپ کی نظروں سے اوجل ہوتا جا رہا تھا اس کو دوبارہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے اور اس کی بنیاد پر تحریک کو تگڑا کیا جائے اس کے اندر بھی ایک اور بات بنائیں جہاں تحریک انصاف سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار ہے وہاں پہ دوسری پارٹیز کو بھی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اب دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن ہے تو جیسے کہتے ہیں کہ لہو کو گرم رکھنے کا کوئی بہانہ چاہیے ہوتا ہے تو یہ معاملات سیاست میں جو آپ گرمی دیکھ رہے ہیں اس کا بھی گہرا تعلق ہے اس سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں اس وقت شاہدہ رحمانی صاحبہ میمبر قومی اسمبلی رہنما پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد رہنما پاکستان تحریک انصاف ڈاکٹر رومیش کمار صاحب میمبر قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے شاہدہ رحمانی صاحبہ پیپلز پارٹی مختلف لائن لیتی رہی ہے پاکستان تحریک انصاف سے ہم جاننا یہ چاہتے ہیں آپ کی تنظیم سازی بھی مکمل ہونے کو آ رہی ہے تو پیپلز پارٹی پولٹیکس جس کو کہتے ہیں اسمبلی کی پولٹیکس یا ٹرائنگ روم پولٹیکس جھوڑ توڑ کی پولٹیکس کے اندر مصروف رہے گی ٹرڈیشنلی جیسے رہی ہے یا پاکستان تحریک انصاف کی طرح آپ لوگ بھی باہر آئیں گے شکریہ فیصل سب سے پہلے تو میں آپ کی تصریح کر دوں کہ پیپلز پارٹی نے کبھی ڈرائنگ روم کی سیاست نے کی پیپلز پارٹی سب سے پرانی اس وقت پارٹی ہے جو کہ جمہوریت کے لیے جس کے سب سے زیادہ قربانیاں بھی ہیں اور ایک لا زوال میں سمجھتے کہ قربانیاں ہیں پیپلز پارٹی کے ہی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی پیپلز پارٹی کے ورکرز کی اور یہ پیپلز پارٹی ہی کی وجہ سے یہ ہے کہ جو سیاست آج ہم یہاں بھی بیٹھ کر بات کر رہے ہیں اسمبلیاں میں بھی بیٹھ ہیں اور اسمبلیاں بھی آباد ہیں جمہوریت بھی قائمدائی میں ہم نے جوڑ توڑ کی کبھی سیاست نہیں کی بلکل اصولوں کی سیاست کی ہے ہم نے ڈیموکریسی کے لیے جمہوریت کے لیے جو قربانیاں دی ہیں اور اس سسٹم کو بچانے کے لیے سسٹم کو ڈیریل نہیں ہونے کہ دھرنے کے دوران میں شروع کر دوں گا کہ آپ ججز کی تحریک کے اندر کہاں تھے جب محترمہ آئیں پھر آپ کی تحریک زندہ ہو گئی جب سیلف ایکزائل کے اندر رہے تو معاملات کیا ہوتے تھے جب محترمہ نے ہمیشہ تحریک وہاں بیٹھ کے یا یہاں بیٹھ کے ہمیشہ چلائی انہوں نے جیل و قیدوبن کی سوقتیں برداشت کی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں آنے کے بعد چلیے یہاں آنے کے بعد اگر وقلہ تحریر تھی تو اس میں بھی پاکستان پیپرز پارٹی کا رول تھا اس کو نہیں آپ کو منع کرتے دیکھیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ معاملہ کئی اور نکل جہاں میں نے آپ سے یہی کہا کہ اس وقت بھی پاکستان پیپرز پارٹی کے ساتھ زیادہ یہاں پہ جو اسلام آباد میں دھماتا ہوا تو اس میں کس کے ورکا شہید ہوئے تو اس میں بھی پاکستان پیپرز پارٹی کے ورکا شہید ہوئے کہیں آل لے جا رہے ہیں تو وہاں بھی ہم جا سکتے ہیں لیکن بات ابھی یہ ہو لی آپ نے نہیں میں پروگرام میں آپ کو واپس لانے کی کوشش کر رہا ہوں یا جوڑ توڑ کی تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی ایک نزیاتی پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ جوڑ توڑ کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی اس کا اپنا ایک ویجن ہے پی ٹی آئی کا اپنا ایک ہے پی ایم ایل این جس طرح ہر پارٹی اس کا اپنا ہے تو ہم کسی کے بقول جس طرح کہا کہ کنٹینر پر بیٹھ رہے ہیں نہیں بیٹھ رہے ہیں ہم کسی کے کہنے سے کنٹینر پر نہیں بیٹھیں گے اگر ہم مناسب سمجھیں گے ہمائی لیڈرشپ نے کہا تو ہم روڈوں پر بھی آئیں گے ہم تحریک بھی چلائیں گے اور جو کچھ ہو سکتا ہے پاناما لیکس پر تو ہم نے فرسٹ ڈے سے یہ کہہ دیا تھا کہ اس پر کوئی سمجھ ہوتا نہیں ہے ریکنسیلیشن کی بھی تو سیاست آپ ہی کی ہے ریکنسیلیشن کی اگر سیاست ہے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں پاکستان بھی ریکنسیلیشن کے ذریعے جمہوریت کے ذریعے ہی وجود میں آیا تھا اور جمہوریت کے لیے نیگوسییشن بھی ہوتی ہے باتچیت بھی ہوتی ہے پاکستان محامت کے نتیجے میں تو نہیں آیا بڑا کسٹو کون ہوا دیکھیں یہ بھی بات ہے کہ آج جمہوریت اس ملک میں اگر چل رہی ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مرہونے منت ہے ورنہ جس طرح دھنے دیے گئے تھے اور جو اس ٹیم حشر تھا پی ایم ایلین کا یا گورنمنٹ کا اس کو پاکستان پیپلز پارٹی نے صرف جمہوریت بیٹھائی گی سیاست کے اب میں پھر کہہ رہا ہوں اگر آج اس کو کہیں گے کہ یہ مفائمت ہے تو یہ مفائمت نہیں ہے اس کو ہم مفائمت نہیں کہہ سکتے ہیں اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے پارلیمنٹ کو بھی چلنے دینا اس ملک میں جمہوریت کو بھی چلنے دینا کیونکہ ہم نے جمہوریت کے لیے بہت بھاریت جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے آپ کو ہمیں ڈرہا دیتے ہیں شایدہ صاحبہ آپ بھول جاتے ہیں آپ بھول جاتے ہیں اس وقت کیا تھا جمہوریت آج گئی اور کل گئی والی بات تھی آج تو وہ معاملہ نہیں ہے آج بھی آپ جمہوریت بچا رہے ہیں ہم نے دوبارہ ان کو اسمبلیوں کے اندر دوبارہ ان کو اسی طریقے سے سٹینڈ کر دیا اب کام بھی ہو رہا ہے تمام سیاسی پارٹی ہیں اپنے اپنے کام بھی کر رہی ہیں جواب آپ کا آگیا میں آپ کا وہ جملہ دہرائے دیتا ہوں جو میرے سوال کا جواب ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ نہ کسی کے کہنے سے کنٹینر پر جائیں گے لیکن آپ گئے نہیں ہیں ابھی کنٹینر پر تو وہ دوسری بات میرا خیالہ بات میں آئے گی یاسمین راشد صاحبہ آپ سپریم کورٹ بھی جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوسری طرف جو ریسپونس آپ کو ملا ہے سڑکوں سے وہ لیک لسٹر ہے عمران خان صاحب خیبر پختونخواہ سے چلتے ہیں تو جو پہلے ہم نے لوگوں کی تعداد جہاں پہ اسلام آباد میں دیکھی اور ریلیوں میں دیکھی لاہور میں دیکھی نظر نہیں آتی اس وجہ سے سپریم کورٹ جا رہے ہیں اب باب ہی میرا خیال ہے آپ یہ سمجھے کہ ہم ہر قسم کا آپشن جو اس کو ایکساوسٹ کریں گے اور ہم سڑک پہ پروٹیسٹ بھی ضرور کریں گے وجہ یہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ سب سے بڑی یہ بات ہے ہمیں ویسے کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا اصولاً اصولاً تو یہ بات ہونی چاہیے تھی کہ یہ جو پنامہ لیکس کی جب بات نکلی جو آپ کے جنرلس کے کنسورشیم وہ وائٹ کالر کرائم جو ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں جب انہوں نے بہت سارے لوگوں کے نام سامنے لائے جس میں بہت سارے ملکوں کے لیڈرز تھے اس میں نواز شریف صاحب کا بھی نام آ گیا تو نواز شریف صاحب کو جس طریقے سے کیمرون نے اپنی صفائی پیش کی تھی یا اس لئے ان کے پرائم منسٹر نے چھوڑ گئے تھے اسی طرح سے ان کو ایک قدم لٹھانا تھا اور اپنی آکے صفائی پیش کر دیتے کہ بھئی مجھ سے کوئی غلط کام نہیں ہوا میرے یہ جو پیسے ہیں میرے جائز پیسے ہیں اور میرے بچے اس میں نہیں انوالڈیاں اگر بیانیاں کریکٹ ہو اس میں اگر آپ کہیں کہ وزیر آزم صاحب ملوث نظر آتے ہیں پانامہ لیکس کے اندر انسٹیڈ آف سینگ کہ ان کا نام آ گیا ہے نہیں نہیں جی ملوث بالکل ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں this could be your assertion میں نے ایک disqualification کا ان کا reference جمع کر آیا اتھو آپ نے سپیکر صاحب کے پاس جانا تھا آپ election commission چلے گئے میں گئی ہوں میں اپنا جواب دینے لگی ہوں اور میں نے یہ disqualification کا جو reference جمع کر آیا جب میں election ان کے خلاف لڑی تھی تو اس زمانے میں جو انہوں نے کاغذ جمع کر آئے ہوئے تھے اس کے اندر انہوں نے اپنے دو dependence شوک کیے ایک انہوں نے اپنی بیگم اور ایک انہوں نے اپنی بیٹی مریم نواز کو شوک کیا اب اس وقت انہوں نے مریم نواز کے بارے میں نہ کوئی liabilities نہ کوئی assets کا ذکر کیا جیسے مریم نواز صاحبہ نے خود بھی کا ٹی وی پہ آیا اب مقصد یہ ہے کہ آج اگر پانامہ لیکس کے اندر یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ ان کے پاس دو offshore companies ہیں and she has been a part and part of the various liabilities and assets so they should have been declared کیونکہ ہمیں تو میری اقل کے مطابق تو یہ ہے کہ جب میں کاغذ جمع کرواتی ہوں election commission میں تو میرے پر جو بچہ dependent ہے یا جو بھی میرے گھر پر dependent ہے مجھے اس کے سارے assets and liabilities لکھنے چاہیے یہ بات آپ پانتے ہیں انہوں نے نہیں لکھے based on that ہم گئے ہیں ان کے پاس کہ آپ یہ بتائیے کہ اگر یہ سچے ہیں اور صادق ہیں اور امین ہیں تو پھر تو اپنی بچی کے ساری liabilities اور assets اور سب سے بڑی یہ بات ہے کہ election commission نے بھی کوتاہی دکھائی وجہ یہ ہے کہ 42A کے مطابق ہر سال نواز شریف صاحب کو اپنے سارے assets جو ہیں ان کو ڈیکلیئر کرنا چاہیے تھا اس میں بھی کتاہی ہے آپ دیکھ لیجئے گا ہم نے جو کاغذ جمع کروائے ہیں tax کی اتنی invasion ہے ساری چیزیں دکھائی ہیں انہوں نے اپنا جو کرزہ جو ہے وہ جو pay off کی ہے he was he was a defalter in a bank when he submitted his papers اب تو papers ہمارے پاس نکل آئے یہ تو بھلا ہو آپ سارے جنرلسٹ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور خاص طور پر وہ جو international consortium ان کو تو ہم بہت دیوائیں دیتے ہیں کہ انہوں نے کوئی نیکی کا کام کیا کہ کم سے کم جن لوگوں نے پیسے لوٹے اور جنہوں نے bunny laundering کی اور جنہوں نے white collar crime کی کم سے کم ان کے نام تو انہوں نے identify کی ہے نا آج اگر clear کرنا ہے کسی نے تو یہ ان کا فرض بنتا ہے the onus rests on the prime minister not on me however because انہوں نے تو کہا آکے آپ کے سامنے on record ہے کہ وہ the prime minister has delivered a statement انہوں نے ایک statement جاری کر دی اسمبلی کے اندر اسمبلی میں آئے نہیں انہوں نے آکے کہا کہ میں اور میرے بچے ہم اتصاب کے لیے حاضر ہیں یہ کہا انہوں نے اگر یہ بات نہ ہوتی تو وہ reference کے لیے انہوں نے چیف جسٹس سے ان کو انہوں نے ایک غلط وہ جو ٹیو آرز کی اوپر نام نہیں پہلے وہ تو ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ reject ہو جائے گا انہوں نے ٹیو آرز جب انہوں نے بھیجوائے تو انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ کیا اپنے میں ہمارا مزاک ہو رہا ہے انہوں نے اٹھا کے واپس بھیجوائے دیا اب آپ کے سامنے آٹھ میٹنگز آلریڈی ہو چکی کل بھی اپوزیشن بیٹھ کے اسی بات پر discussion کرنے لگی ہے ہم نے تو ہر طریقے سے کوشش کی یہ کہ شریف آنا طریقے سے خدا کے ذکر کرنے اگلے راؤنڈ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ نے تو اس میں سے کچھ نکل رہا ہے آپ کچھ بنانے جا رہے ہیں کانون وانون کیا کرنے جا رہے ہیں ایک آتھ کی لکیرو میں کسی کے اگر مقدر میں پرائم منسٹر بننا نہیں ہوتا ہے نا تو پھر وہ سمندر کے اندر تھاپڑے مارتا ہے یہ یہاں پہ کان صاحب سارے ملک کو جو پیرلائز کر رہا ہے اور یہی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے لوگ تو ان سے اب سارے چلے گئے اب ان کے اپنے جو بھی کہتے ہیں کہ بھئی لوگ لے کے آؤ لوگ لے کے آؤ مگر اب لوگ آنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے اور یہی وجہ تھی جب پہلے انہوں نے ایک داندری کا آئی شو اٹھایا جوڈیشری بنی یہ کانسپ بنی سارا کچھ ہو گیا ان کے سارے کچھ ہونے کے بعد جب اسیمبلی کے اندر پھر دوبارہ ان کو موقع دیا گیا بیٹھنے کہا کہ بھئی آپ بھی بیس پچیس سیٹر لے کے آئے ہو ان علاقہ ان کی بھی نمائن کی ہونی چاہیے اور کس نے دیا ہم اگر نہیں چاہتے تو ان کی استفعہ اتنی عرصے سے پڑی تھی انہوں نے تو اس کے تنکھائیں بھی اس حوالے کے ذلی اب وہ ایک اور چپٹر ہو جائے گا میں ہمیشہ ٹاپک سے نہیں ہٹا آپ نے بھی اپنا مفاد دیکھا آپ نے کہا کہ آج میں اگر اگر اس ڈیچل میں جائیں کہ پھر میں آپ کے ٹاپک سے ہٹ جاؤں گا کیونکہ پھر مجھے ساری چیزوں کا جواب تو اتنا ایزی نہیں ہے رہی بات میڈم نے جو بات کی الیکشن کمیشن میں یہ گئی ان کا حق تھا بھلی جائے پرائیم نیسٹر کی آج بات بار بار کی جاتی ہے ڈیویڈ کامران کی اگر وہاں پہ اپوزیشن کو آکے اسٹیٹمنٹ دیتا ہے وہاں پہ اپوزیشن کو اسٹیٹمنٹ سمجھ میں آتی ہے یہاں پہ پرائیم نیسٹر نے قوم کو بھی بتایا اسٹیٹمنٹ بھی دی کومیسنولی کو بتایا کہ بھئی ہمارے ساتھ یہ تھا اس کے بعد بھی ایڈ صاحب کے لیے ہم حاضر ہیں اس کا نام بھی پرائیم نیسٹر کا نہیں ہو اس کے بعد بھی یہ دم گیندنا ہے کہ ہم دہرنوان لگائیں گے کہنا احتصاب کے لیے حاضر ہیں اور عملی طور پر اقدام کرنا دو مختلف چیز ہیں مجھے بتائیے عملی طور پر آپ نے کون سے قدم ہوتا ہے جس سے ہمیں پتا چل سکے کہ آپ نے احتصاب کے حوالے سے جو بات کی آپ اس کے اپنیات پر پورا ہوتا رہے انہوں نے کہا خط لکھیں ہم نے خط لکھا انہوں نے کہا خط کے اندر پیرامیٹر اس کے صحیح نہیں ہے ہم نے کہا بھائی پیرامیٹر صحیح نہیں ہے پتہ کیسا لکھا تھا انہوں نے جیسا آپ نے وہ سویس کیسز کے اندر لکھ دیا تھا پیپلز پارٹی نے پھر انہوں نے کہا پالہ ہمیں نہیں کمیٹی بناو ہم نے ٹیو آر کے لیے کمیٹی بنائی اب ٹیو آر جو کمیٹی ہے اس کی بلکل دس بیٹنگیں ہوئی اگر ٹیو آر کمیٹی کے اندر فیصلہ ہوتا ہے ٹیو آر کمیٹی کے اندر اگر فیصلہ ہوتا ہے کہ بھائی جو بھی احتصاب کرنا ہے ایک ہم قانون بنا ہے جس قانون کے تحت چاہے پرائم منسٹر ہو چاہے خان صاحب ہو چاہے آصف زرداری صاحب ہو سب کا ایک احتصاب ہونا چاہیے اگر وہاں پہ ہوتا ہے کہ نہیں صرف پرائم منسٹر ٹارگٹ ہو وہ بھی غلط ہے یہ آپ نے اچھا اللائن دینی ہم سے شروع ہونا چاہیے کہ قانون جو آپ نے بنانا ہے اس میں آصف علی زرداری صاحب کو بھی آپ نے جو ہے کاؤنٹبر کرنا ہے میں یہ نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں کہ چاہے پیپلز پارٹی کا بندہ ہو چاہے پی ٹی آر کا ہو جن جن لوگوں نے اس ملک کے ساتھ زیادتی کی ہے یا جن لوگوں کے اوپر الزام ہے کسی نے کسی وجہ سے وہ اس نیٹورک میں آنے چاہیے اگر اس نیٹورک میں صرف اور صرف پی ایم ایل این کی کیونکہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ جس طریقے سے چل رہی ہے اس میں تو ان کو دوہزار اٹھارہ میں اندھا ہی نظر آ رہی ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں فل میجارڈی کے ساتھ پی ایم ایل این آ جائے گی نئی پیپلز پارٹی کے لیے کچھ ہے نئی پی ٹی آئی کے لیے کچھ ہے اداروں کا حال یہ ہے کہ پی ایم ایل این نہیں واپس آئے گی اداروں کا حال نہیں پی ایم ایل این کی جو پرفارمنٹس ہے آج دیکھیں ہم امن ہم دے رہے ہیں ملک کو ایکانومیکلی صورتحال ہم دے رہے ہیں روڈوں کا اسٹرکچر ہم دے رہے ہیں آج کے پور کے افتتاہ ہو رہی ہے کون دے رہا ہے فیڈل گورنمنٹ اناؤنس کر رہی ہے سپر آئے وے کون دے رہا ہے کراچی سے ایدر آباد پانچ سالوں میں آٹھ سالوں میں نہیں بنا پی ایم ایل این کی گورنمنٹ بنا رہی ہے یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ایک کریڈی بلٹی ہے جو اسی وجہ سے آج کشمیر کے اوپر بات ہوتی ہے بیسے کانون کے اوپر اتنا سرمایہ نہیں لگنا جتنا اورنڈ رین کے اوپر اور مختلف سلکوں پہ آپ نے لگوا دیا دیکھیں آپ یہی ہماری پالیسیز ہیں عوام کو آج بھی آپ جائیں میٹرو میں آپ کو لوگوں کو ایک سکون ملتا ہے آپ لوگ کے پاس تو گاڑیاں ہیں یہاں پہ سارے مگر ان لوگوں سے پوچھیں بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین ابھی ڈاکٹر رمیش کمار صاحب ناظرین ہمیں بتا رہے تھے کہ سیاسی پارٹیوں کو یہ ڈر ہے کہ دو ہزار اٹھارہ کا جو الیکشن ہوگا اس کے اندر بھی پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے ون کر کے وفاقی حکومت جو ہے وہ حکومت بنائے گی اپنی پنجاب کے اندر بھی یہ بھی ان کا یہ کہنا ہے تو ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے شاہدہ رحمانی صاحبہ کہ مسلم لیگ نون جس کے خلاف اتنی تحریکیں چل رہی ہوں الیگیشن سامنے آئے ہوں اور وہ ان کے لوگ کلیم کر رہے ہوں کہ جناب علی ہاں ویسے انہوں نے ویسے ایک ہمیں کارٹن ریزر ضرور دیا ہے جو لوکل باڈیز کے الیکشنز کے حوالے سے پنجاب کے اندر ہوئے ہیں یہ پنامہ کے بعد یہ نہیں آیا ہے کشمیر شیو یہ پنامہ کے بعد آیا ہے نا کشمیر کشمیر کی الیکشن انہوں نے کشمیر کے اوپر کہا کہ بھئی کشمیر کی پولیکسی جو ہے وہ پی ایم ایم کی صحیح نہیں ہے مگر پنامہ والا بھی ایشو ہے مگر پھر بھی آپ کشمیر والا کشمیر میں جو پیسے پھیکے گئے وہ سب جانتے ہیں دنیا جانتی کس طرح کشمیر کا لیکش جیتا ہے آپ کے دور میں کشمیر آپ جیت گئے ان کے دور میں کشمیر انہوں نے فتح کر لیا چلیں اب یہ درہا کہہ رہے ہیں کہ واپس آ رہے ہیں ان کی حکومت دیکھیں یہ ہر ایک کا رائٹ ہے کہ وہ سوچے کہ میں واپس آوں گا یہ بلکل لیجٹمیٹ رائٹ بلکل لیجٹمیٹ رائٹ ہم آئیں گے ہر ایک اپنے ایک ایجنڈا ہوتا ہے ہر ایک چاہتا ہے کہ عوام میں اچھی پرفارمنس پیش کرے تاکہ عوام اس کو سیلیکٹ کرے اور یہ عوام جمہوریہ اسی کو کہتے ہیں کہ عوام جس کو چوز کرے گی اب یہ بھی سوچ سکتے ہیں یہ بھی سوچ سکتے ہیں ہم بھی سوچ سکتے ہیں کہ ہر ایک کا رائٹ ہے ہر سیاسی جماعت کا لیکن ان کے کارنامے تو اس قابل نہیں ہے پوری قوم یہ سوچ رہی ہے ابھی انہوں نے کہا کہ جی پاناما لیکس پہ ہم بلکل کلیر تھے اور وہ اعتصاب کے لیے بھی پیش ہیں تین باپ بیٹے بیٹی سب کے سٹیٹمنٹ الگ الگ ہیں جھوٹ سب سے پہلے تو سادھ ایک اور امین والا فارمولی پہ پورے نہیں ہوتا رہے پر پرائم منسٹر سکٹی ٹو سکٹی ٹھری پہ ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم نے تو پورے دودھ اور چہہت کی لہرے بہادی ہیں پنجاب بالکل چین کی نینس ہو رہا ہے باقی چاہے کوئٹا میں اگر بم دھماکے ہو رہے ہیں ہمیں کوئی پروانی کراچی میں اگر کچھ ہو رہا ہے یا کے پی میں کچھ ہو رہا ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں پنجاب میں سب کچھ ہو رہا ہے کیونکہ اورنج ٹرین بھی وہاں چل رہی ہے میٹرو بسیز بھی چل رہی ہے پنجاب کے ہسپتالوں کا حال جا کر دیکھیں جہاں پہ لوگ جو ہیں زمین پہ لیٹ کے ڈرپ لگا رہے ہیں ہسپیٹل نام کے چیز نہیں ہے لوگ مر رہے ہیں جنوبی پنجاب کے حالات دیکھیں جا کے آپ تخت لاہور کو یا رائیوینڈ کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہی پاکستان ہے یہ ریالیٹی نہیں ہے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ہمیں بچے کٹنیپ ہو رہے ہیں خواتین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ایکسٹریمیزم بڑھ رہا ہے کوئٹا کہا جب واقعہ کیا معمولی واقعہ تھا جس کو آپ نے بلکل سوچا کہ بس دو دن ہم بیانات دیں گے پھر کہیں گے امن و امان میں پورے ملک میں اس کو امن و امان کہا جاتا ہے آپ نے پوری کریم جو ہے وکلا کی وہ وہاں ختم ہو گئی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں ہماری حکومت میں تو امن و امان ہو گیا آپ سیاسی جماعتوں کو دعائیں دیں گے جنہوں نے آپ کے ساتھ بیٹھ کر ایک پلیٹ فارم پہ آپ کو یہی چاہتے ہیں کہ ملک میں امن ہو آپ کو سب نے فری ہینڈ دیا اس کی باوجود کیا ہے آپ کی انٹیریئر پالیسی کہاں جا رہے ہیں آپ کونی فری ہینڈ دیں گے آپ یہ بتائیں کہ فری ہینڈ جو دیا اس کا کیا اشروع یہ ہو رہے کہ ایپی ایس میں دھماکے ہوں آپ کے ائرپورٹ پہ دھماکے ہوں آپ کے کورٹہ میں دھماکے ہوں اس طرح اس طریقے سے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں امن ہے اور وہ سکون ہے تو یہ صرف لاہور کو امن دیکھیں آپ پرے پاکستان کو دیکھیں عوام میں بیچیں نہیں پائی جاری وہ کہنے لیجٹمیٹ ایکسپیکٹنسی کا ایلمنٹ ہے اگر مسلم لیگ نون یہ فیل کر رہی ہے یا تیاری کر رہی ہے تو وہ لیجٹمیٹ ہے لیکن ہمیں یہ تو بتائیے کہ یہ کیسے ممکن ہوگا آپ لوگوں نے الیکشن کمیشن سے لے کر انتخابات میں دھانلی سے لے کر مہنگائی سے لے کر کس کس بات کے اوپر آپ لوگوں نے کال پروٹیسٹ کی نئی دی ہیں کیا باجہ ہے دیکھیں میں آپ کو فیصل میرا خیال ہے میں معافی چاہتی ہوں کہ ہر مرتبہ ایک پوری تاریخ دہرانی پڑتی ہے جب عمران خان صاحب صحت یاب ہوئے اور وہ آئے اسیمبلی کے اندر اور یہ انہوں نے اپنے ہاسپیٹل بیٹ سے بھی یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ this is basically دھاندی شدہ الیکشن ہے اور یہ بات زرداری صاحب نے بھی کہی تھی یہ آروس کا الیکشن ہے جب وہ آئے اسیمبلی کے اندر تو انہوں نے آ کے پہلے دن تقریر میں یہ کہا کہ مجھے آپ چار ہلکے کھول دیجئے اگر وہ چار ہلکے جو ہیں وہ ٹھیک نکلتے ہیں تو میں محنوان تو آپ کا یہ پیسلہ ہے میں سب کچھ ایکسپٹ کر لوں گا الیکشن کو اسی طرح ایکسپٹ کر لوں گا اور میں تاریخ میں دوبارہ یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ اس وقت چودری نصار صاحب نے یہ تقریر میں کہا تھا کہ آپ چار ہلکوں کی بات کرتے ہیں ہم چالیس ہلکے کھول دیں گے آپ کو یہ بات یاد ہے اس کے بعد ہم نے مسلسل کوشش کی کہ کسی طریقے سے یہ چار ہلکے کھول جائیں وہ چار ہلکے نہیں کھولے تنگ آکے پریشان ہو کے کیونکہ آپ دیکھیں اگر الیکشن میں ریگنگ ہوئی تو کوئی ادارہ تو ہماری بات سنے جب نہیں سنا گیا جب کوئی شنید نہیں ہوئی تو پھر ہم سڑکوں پہ نکلنے پہ مجبور ہوئے جب الیکشن کمیشن جب بنی اپنا جوڈیشن کمیشن وغیرہ بات اصل میں جوڈیشن کمیشن نے بھی یہ بات نہیں انہوں نے کہا جی آرگنائز دھانلی تو نہیں ہوئی لیکن نمبر آف جو انہوں نے کہی کہ وہ جو بے ذابطگیاں ہوئی ہیں وہ بے بے پناہ تھی جو بے ذابطگیاں کی اور باقاعدہ اس کی ایک لسپ بہت سے بیالیس جو چار ہلکے ہمارے رونے پیٹنے کے بعد کھلے ہیں ان میں سے ایک ہلکے پہ الیکشن ہوا جس پہ ترین خان جیت کے ٹھیک ہے دوسرے ہلکہ آیاز صادق صاحب کا تھا وہ کھلا دوبارہ اس پہ دوبارہ الیکشن ہوا جن کو آپ جا جا کے ریفرنس پیش کر رہے ہیں ایک سیکنڈ یہ الیکشن ہوا الیکشن دوبارہ الیکشن ہوا نا اس کا مطلب ہے کہ پہلی دفعہ دھاندی چودا تھا اب دوسری دفعہ جب ہوا تو تب تو یہ پریویس پی بین دی سپیکر آف دی اسیمبلی اور یہ آل دی گورنمنٹ مشنی جب حامد خان صاحب کا ہلکہ کھلا ہے تو اس کے اندر ڈیر لاک ووٹ جو ہیں وہ ان کا ان کی تصدیق نہیں ہو رہی اب چوتھا جو ہے خواجہ آسف ہلکہ اس میں وہ جو عمر ہے اس کا آپ دیکھ لیجئے وہ روک رکھا اس وقت سٹے لیا بات تو یہ ہے کہ عمران خان نے جو بات کہی وہ تو بلکہ کی کی نکلی کہ چاروں جو ہلکے تھے اس میں دھاندلی تھی اسی طریقے سے اگر آپ باقی ہلکے کھولتے تو دھاندلی نکلتی دوسری بات آگئی ہے کہ جی بھائی صاحب نے میرے ڈاکٹر رمیش نے بہت تعریف کی کہ یہ حالات بہت اچھے ہوگئے پاکستانی اللہ کرے اچھے ہو ہم پاکستانی ہیں ہم سے زیادہ کون چاہے نہیں چاہے گا کہ حالات اچھے ہو لیکن میں ان سے کہتی ہوں خدارہ اس طرح بات کرنے سے پہلے دستفعے سوچ دیجئے کہ کیا واقعی حالات اچھے ہوگئے آپ نے قرضے لے لے کے اس وقت ہر پاکستانی جو پیدا ہو رہا ہے وہ ایک لاکھ بیس آزار کا یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے سب سے زیادہ کرزہ اس رجیم نے لیا اور آج کل تو پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستانی اس کو ہم ایس ریفیجیز بھی ایکسپٹ نہیں کریں گے بلکل اب آگلی بات سن لیجیے پاورٹی لائن کی یہ بات کر رہے ہیں سنسس تو ابھی ہوا نہیں ہے پاورٹی لائن اکورڈنگ ڈو فگرز پاورٹی لائن آپ کی بڑھ گئی ہے ایڈوکیشن کی اوپر آپ نے ذاتی کی کوئی نہیں پنجاب کی بات یہ کر رہے ہیں لاہور کی تعریف کر رہے ہیں میں لاہور میں رہتی ہوں لاہور کے گرد و نواہ کے اندر پانچ لاکھ بچہ آؤٹ اف سکول ہے سلمز میں پانچ لاکھ بچہ آئے مجھے کوئی آکے چیلنج کر دے اس بات پر کہ میں غلط فگرز دے رہی ہوں جنہوں نے آؤٹ اف سکول میں انرولمنٹ آ گیا ہسپتالوں کا مسئلہ میں تو ہسپتال میں کام کرتی رہی ساری زندگی لیڈی ویلنگٹن ہسپتال جو کہ ایک سب سے بڑا مٹرنٹی ہسپتال تھا شہباز شریف نے اس کو گرانے کی کوشش کی اپنا آزادی پل بنانے کے لیے آئی ہیڈ ٹو گو انٹو دو کورٹ ٹو ٹو ٹیک اسٹے اگینسٹ اٹ کہ یہ خدارہ آپ یہ کرائیں گے تو یہ بچاری غریب عورتیں کہاں بچہ پیدا کریں گی جس ہسپتال کے اندر چودہ ہزار بچے جو ہے سالانہ پیدا ہوتے ہیں وہ عورتیں کہاں جائیں گی یہ تو ان کی ماشاءاللہ ہمدردی ہے وہ جو غریب آبا میں اس کے ساتھ ہم میٹرو بڑی بڑی بنا دی ہیں مہنگی ترین میٹرو مہنگی ترین دنیا کی میٹرو بن گئی ہے ہم بڑے مشکور ہیں کیونکہ ایک لاکھ بندے کو کہتے ہیں کہ فائدہ ملتا ہے وہ دو کروڑ کی آبادی میں سے ایک لاکھ بندے کو فائدہ ملتا ہے وہ ملتا ہے بہت اچھی بات ہے لیکن آپ ضرور کرتے ہیں پہلے آپ جو ہیومن ریسورس ہے جو انسان ہیں پاکستان کے جو بھوک سے مر رہے ہیں پچاس فیصد عورتیں جو ہیں وہ انیمک ہیں آپ کے فورٹی تھری پرسنٹ بچے جو ہیں وہ سٹنٹڈ ہیں گروت میں یہ میں فگرز آپ کو آئیم گیونگ یو دی کریکٹ ہیلٹ یہ تو بنیادی حقوق کی بات کر رہی ہیں فنڈمنٹل رائٹس ساف پینے کا پانی نہیں جہاں سے میٹرو گزرتی ہے نواز شریف کا ہلکہ اس کے نیچے ہے ہلکہ ایک سو بیس چانس وہاں ساف پینے کا پانی نہیں ہے گندگی کے علاوہ وہاں کچھ نہیں ہے آپ جب تشریف لائیں آپ کو دکھا دوں گی آپ کی اجازت کے ساتھ اگر آپ اجازت دیں تو بریک لے لوں اس کے بعد بتائیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لیجٹمنٹ ایکسپیکٹنسی ہے ہم جیت کے واپس آنے والے یاسمین راشد صاحبہ نے اور جو رحمانی صاحبہ نے باتیں کی ہیں اس حوالے سے بھی تو کچھ بتائیں نا ہمیں پہلی بات تو یہ کہ میں نے تو لیجٹمنٹ نہیں میں نے تو کنفرم کہا ہے کیونکہ جو ہمارے قائد کی جو پولیسیز ہیں اور اس پولیسیز کے بعد ہم عوامی بندے ہیں ہم عوامی بندے ہیں سارا دن علاقوں میں جاتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں بزنیس منٹ سے ملتے ہیں جس سے بھی ملتے ہیں تو ہمیں ایک فیڈ بیک ملتا ہے آج اگر ہم انڈسٹری لسٹ سے ملتے ہیں میرا سب سے لنک ہے ٹیکسٹائل سیکٹر چھوڑ کے آپ کو دیکھو مجھے سب کے ساتھ آج میں ابھی ایک پروگرام میں آریف عبیب کے ساتھ بیٹھا تھا اس ٹاک ایکشن میں وہاں پہ سارے انیلسٹ بھی تھے اب دیکھو میں انیلسٹ کے ساتھ بھی بیٹھتا ہوں کیونکہ میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے پاکستان ہندو کاؤنسل کا چیرمن بھی ہوں میرا ان سے بھی لنک ہے میرا انڈسٹری لسٹیں کی بھی لنک ہے میرا بزنیس کمیونٹی سے بھی لنک ہے ٹاپ ایکسپورٹر میں چار بندے ہمارے ہندو کمیونٹی کے ٹاپ پاکستان کے ایکسپورٹر میں ٹھیک اس وقت بھی جو ریب کی جو ایکسپورٹ ہوتی ہے اس میں ہماری ہندو کمیونٹی ٹاپ پہ ہے اب ادھر بھی مجھے ہر چیز کا فیڈبیک ملتا ہے عوام کے حوالے سے میں اس ڈیزرٹ سے لنک رکھتا ہوں تھرپارکر جیسے علائقے سے رحیم جارخان کے علائقے سے مطلب جہاں پہ میری کمیونٹی بستی ہے کیونکہ ایزرٹ چیرمن مجھے وہاں سے جو مجھے فیڈبیک ملتا ہے میں ان سارے فیڈبیک کو اور جو پارٹی کی جو جو مین ایک تینک ٹینک کے ساتھ ہوں مجھے جو فیڈبیک ملتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم حقیقت کے اوپر ہے کہ جو ہماری پالیسیز چل رہی ہے اور وہ پالیسیز ہمیں کیسے دیکھنے میں آتی ہے لوکل بارڈیز کی بھی الیکشن میں ہمیں دیکھنے میں آئی اسی ادھر بھی ہم نے دیکھنے لوکل بارڈیز میں بھی ہم نے دیکھا ادھر ہم نے کشمیر الیکشن میں بھی دیکھا اور آپ نے وہ لوکل بارڈیز کو دیکھ کے جو ہے سجا کے رکھتیا کیا کہ یہ لوکل بارڈیز کا الیکشن دیکھیں آج کراچی کی الیکشن تھی کراچی کی الیکشن تھی لوکل بارڈیز کی آپ دیکھیں کہ وہاں پہ سیکنڈ لارجسٹ ہم پارٹی بن گئے کیسے ہم سیکنڈ لارجسٹ یہ کراچی کی وہ قوم تھی جس کو ہم نے امن دیا پندرہ روزانہ لاشیں اٹھتی تھی فیڈل گورنمنٹ ان کے پاس تھی سیاسی سرپرستیاں ان کے اوپر تھی مگر کسی نے کوئی نہیں دکھا آج کوئی ایک دن کوئی ہرطال تو دکھاؤ کوئی ادھر آپ دکھاؤ کہ یہ بھتنی چیزی آتی ہے دیکھیں نا یہ ساری آپ کی جو سکسس ہے کمپیرٹیو ہے یہ ہیلتھ کے حوالے سے جو باتیں ہوئیں ہسپتالوں کے حوالے سے جو کہا جا رہا ہے میں پہلے جواب دے دوں پھر آپ مجھ سے اور کوسٹن کریں اب یہ پورا انٹرویل میرے حوالے میں آپ کو ہر چیز کا جواب دیتا ہوں دوسری چیز آپ نے بات کی میڈم نے کہ بھائی یہاں پہ لون لیا پندرہ عرب ڈالر اگر ہم نے آئی ایم ایف اگرے جو بھی لون لیے دس عرب ڈالر ہم نے ریپے کیا ہے صرف کتنا ہمارے پاس آیا پانچ عرب ڈالر پانچ عرب میں ہمارے پاس ریزر تھے تین بلین آج ہم پہنچے ہیں کتنے پہ بائیس بلین پہ کتنا پلس ہوا نائنٹین پانچ اگر نکالیں پھر بھی فورٹین بلین ہم نے ایکنومی کو ہم نے ایکنومی کو بہتر گیا آپ میری پوائنٹس آ جائیں اس کے بعد بلی میڈم جواب دے میڈم بات کرتی ہے پاورٹی لائن کی کہ ہماری اینے میں کتنی ہے اسکول ستنے دھائی کروڑ بچے آج بھی میں جانتا ہوں کہ اسکولوں سے محروم ہے مگر اس میں ٹاپ کام پہ ہے نمبر ون پہ سندھ ہے نمبر سیکنڈ پہ کے پی کے ہے نمبر تھرڑ پہ بلوچستان ہے نمبر پورٹ پہ پنجاب ہے اگر آپ کسی محضب معاشرے کے اندر ہوتے ہیں آپ بات کریں آج دیکھو ایک ریشو ہوتا ہے یہ تو ایمیزنسی والی بات ہے جو آپ بتا رہے ہیں آپ کو تو چاہیے تھا وہاں پہ گورنر رول لگا دیں ہم تو تعلیم کو سمجھتے ہیں خیر ہے یار کوئی بات نہیں نہیں پڑا تو پھر کیا غریب کا بچہ ہے میک بھی مانگ لے گا سڑک کے اوپر جا کے اغواہ ہو جائے گا خیر ہے جانے تو اس کو ہم پرامنشنل آٹونومی کے اوپر یقین رکھتے ہیں ہم ان کو ٹائم دیتے ہیں کہ پرامنشنل گورنمنٹ جو آئی ہے لوگ دیکھیں کہ جو نیشنل گورنمنٹ کا سوچتے ہیں کہ ہم فیڈل گورنمنٹ کی حکومانی کر رہا ہیں ان کو ایک کے پی کے کی گورنمنٹ ملی ہے وہ ایک ایگزمپل بن رہا ہے میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے پیدا یہ کیا ایگزمپل ہے لاہور کی سڑکوں کے اوپر بچے بھیگ مانگ رہے ہیں بکانوں کے اندر پنچر لگا رہے ہیں ہوتنوں کے اندر روٹیاں اور سالن لوگوں کے سامنے لاکے رکھ رہے ہیں سڑکوں کے سائٹ پہ بیٹھ کے وہ جوتے پالش کر رہے ہیں تو آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ سندھ کے اندر یہ ہو رہا ہے آپ نے ٹھیک کر لیا آپ پنجاب لاہور میں ٹھیک کر لیا ملتان میں ٹھیک کر لیا آپ فیصل آپ لگتا ہے لاہور جاتے نہیں ہیں جو ہمارے انویسٹر ہیں جب وہ آتے ہیں تو جب لاہور دیکھتے ہیں جب اور کوئی سٹی دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے لاہور اصل میں ہمیں پاکستان دیکھنے میں آتا ہے آپ ادھر کی سڑکیں دیکھیں آپ ایوین جی ٹی روڈ دیکھیں یہاں پہ مہن ہمارا سپر آئے وے دیکھیں میں ابھی کوہٹ گیا وہاں پہ وہ راستے ہمیں دیکھیں یہ ہیمن ریسورس کا کیا بنے گا لوگوں کا کیا بنے گا سڑکیں بنا دیئے ہیمن ریسورس کے اوپر جتری بھی جتری ڈیولمیٹ جس صبح میں ہوتی ہے اتری ہیمن ریسورسز وہاں پہ کام آتی ہے جتنا آپ کو ٹرین کرنا پڑتا ہے ایڈوکیٹ کرنا پڑتا ہے ان کو سوشلی رسپانسبلٹ بنانا پڑتا ہے وہ انویسمنٹ ہے ساری ترجیات پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کی ہے اور کسی گورنمنٹ کی نہیں ہے پی ایم ایل این گورنمنٹ نے روزگار سکیم لے کے آیا کیا آپ نے وہ پرانی روشنی نہیں روشنی سکول آپ نے بنائے تھے وہ کدھر گئے ان کا کیا بنا سکیمز آپ رہائشی بنانے جا رہے تھے وہ وہاں کی وائنگ پڑی ہوئی ہے زمینیں لے کے آپ نے لوگوں سے پیسے لے کے چھوڑ دی ہوئی اگر پنجاب کو منہ پی ایم ایل این پیپلز پارٹی منہ سندھ پی ٹی ای منہ کیا پی گئن تین کو اگر آپ اس میں میچ کریں گے میں سمجھتا ہوں کوئی میچ ہی نہیں ہے شاہدار ایمانی صاحبہ آپ اپنے صوبہ میں اتنا پیچھے رہ گئے نہ آپ سڑکوں پہ آ رہے ہیں اور وہ آپ کو کہنے کہ آپ کے صوبے کے اندر سب سے زیادہ بد انتظامی ہے سب سے زیادہ تعلیم میں کمی ہے ایک منٹ میری بھی بات سن لیں میں نے ان کی پوری بات سن لیں پھر ٹائم ختم ہو جائے گا ختم ہو جائے گا لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہوں ہم نے پنجاب میں جیتا ہے تو ہم نے بھی سندھ میں جیت لیا اور اسی طرح پی ٹی آئین اے کے فیم اگر یہ کرائیٹریہ ہے بہت بڑی ہار ہوئی ہے آپ دونوں کی مقامی حکومتوں کا الیکشن جیت کے کیونکہ آپ انہیں اقتیارات نہیں دے رہے آپ ان کو پیسے نہیں دے رہے اب وہ پروسس ختم ہو گیا کیونکہ الیکشن کمیشن اب باقتر ہو گیا فال ہو گیا وہ لوگ اوتھ اٹھا رہے ہیں پر سن گئے چوبیس کو ان کے الیکشن بھی ہو رہے ہیں ٹھیک ہے وہ پروسس کمپلیٹ ہو رہا وہ ہم دیکھیں گے جتنے اقتیارات ان کو ملیں گے جتنے پیسے ان کو دیے جائیں گے ملکل سب کچھ ہوگا یہ صرف آپ اس پر شور پر نہ جائیں اچھا مجھے یہ بتا دیں کہ الیکشن آپ نے کروایا کب آپ مجھے جواب تو دینے دیں آپ بات کو کہا لے کے جا رہے ہیں میں ان کی بات کا تو جواب دے دوں آپ مجھے کہا لے کے جا رہے ہیں بات انہوں نے کہا کہ جی ہم پی ایم ایل این نے یہ کر دیا اور دوسر شہر اور شہد کی نہریں بہا دی یہ وہ پی ایم ایل این کے ہیں جب ان کی اپنے مشکل وقت آیا تو ان کی لیڈر معافی مانگ کے قید و بند کی صحبتیں برداشتیں کہ بھاگ گے جدہ اور یہ کہتے رہے کہ ہم نے معافی نہیں مانگی ہم تو ایسی چلے گئے تو بعد میں وہ باہدہ بھی آ گیا پھر جب ہماری لیڈر آپ میری بھی بات سنیں جو جمہوریت کی بات کرتے ہیں آج راگ لاپ رہے ہیں جو سب کچھ اچھا کی بات کر رہے ہیں جمہوریت کی بات تو جب یہ واپس آئے بی بی کا جب شہادت کا واقعہ انہوں نے کہا جی ہم الیکشن نہیں لڑ رہے پھر وہی عاصف علی زرداری ان کا نہیں آپ آئیں اور الیکشن لڑیں پھر وہ آ گئے پھر آپ نے دیکھا جب ان پر برا وقت آیا وہی عاصف علی زرداری کو جن کو یہ کہتے تھے شہباز شریف جن کا بھی یہ نام لے رہے تھے کہ میں سڑک پہ گھسیٹ کلاؤں گا پھر وہ ان کو لینے کے لیے ائرپورٹ جا رہے تھے یہ تو ان کا یہ ان کا رویہ ہے ملنے کے لیے لڑنڈل نہیں جا رہے تھے یہ ملنے ہر جگی پیپس پارٹی کے پاس بھاگتے ہیں ویسے کہتے ہیں جب پیپس پارٹی نے ان کو حکومت کرنا بھی سکھایا ان کو اپوزیشن کرنا بھی سکھایا جب ہمارا پرائم منسٹر تھا پریزیڈنٹ تھا ہماری حکومت تھی وفاق میں تو کیا کبھی پنجاب کے سٹیف منسٹر نے کبھی پرائم منسٹر کو ویلکم کیا آج ہم نے بتایا کہ دیکھیں جمہوریت یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کا پرائم منسٹر آئے پریزیڈنٹ آئے تو ہمارا چیف منسٹر آتا ہے ان کو میٹنگز میں بھی بٹھا آتا ہے اور ہم نے کراچی میں قائم کرنے کے لیے پرائم منسٹر کو بھی بٹھایا سب تمام سیاسی جماعتوں کے ایک پلیٹ فارم پر بٹھایا یہ کیا خیرے ڈٹ لیتے ہیں یہ کام تو پشارہ سین دورمنٹ کا ہے حاصل میں رمیش بھائی نے اتنی زیادہ تعریف کر دی کہ میں کچھ پریشان سی ہو گئی کہ شاید میں اس لاہور میں نہیں رہتی ہوں میں کہیں اور رہتی ہوں میں ایک سوال پوچھنا چاہوں میں نے بھی اپنا سکیجل چیک کیا کہ میں لاہور کب گیا تھا میں ایک بات کہنا چاہوں گی دیکھئے آپ نے جہاں آپ کو انویسمنٹ کرنی چاہیتی آپ نے وہاں نہیں کی اگر آپ وہاں کرتے تو نواز شریف صاحب دوسری اہم بات میں ان کو بتا دوں جو انہوں نے کہا ابھی پچھلے دنوں دو ریس سرویز آئے جو ہم نے نہیں کیا ایک پل ڈیٹ نے کیا انہوں نے سرویز میں بتایا ہے کہ جو سوشل انڈیکیٹرز ہیں ان چوبیس سوشل انڈیکیٹرز میں اٹھارہ سوشل انڈیکیٹرز میں خیبر پختونخواہ آگے لیڈ کر رہی ہے ان انرولمنٹ آف چلڈرن ان اٹینڈنز اٹ سکولز ان ساری چیزیں یہ سٹیسٹکس ہے میں کہیں سے نہیں آپ اس کی کھولی جیے پلڈ ایٹ کی وہ ساری سروی کھولی جیے دیو پلڈ ایٹ ہمارا تو کچھ نہیں لگتا نا دیکھ دو اس کے بعد علف اعلان نے اپنا سروی جو دیا اس میں انہوں نے کہا جی میکسیمم کام پاکستان میں ایڈوکیشن کی اوپر اس وقت خیبر پختونخواہ میں ہو رہا ہے دوٹ صاحبہ لیکن دیکھیں آل این کمپسنگ یا اوور آرچنگ نہیں ہے نا جس طرح آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کچھ کامیاں چھوڑ دیں کچھ رہ گئیں خیبر پختونخواہ میں مجھے ہسپتالوں کا حال بتائیے خیبر پختونخواہ کے اندر مجھے مضبور کا حال بتائیے ایک سکر فیصل آپ نے میں جس سروی کی بات کر رہی ہوں میں بالکل آپ کو لوجکلی بات بتا رہی ہوں آپ کو سروی دیکھ لیجئے سوشل انڈیکیٹرز کیا ہوتے ہیں ہیلتھ سوشل انڈیکیٹر ہوتا ہے ایڈوکیشن سیکیورٹی ہوتا ہے آپ کا پولیس سسٹم ہوتا ہے سارے سوشل انڈیکیٹرز میں اس وقت خیبر پختونخواہ لیٹ کر رہی ہے we might not have the ideal hospitals but we have definitely improved in the last three years اگر یہ مجھ سے کہیں یہ آئیں وہاں میرے پاس لاہور میں میں رمیش بھائی کو خود سارے ہسپتال لکھ کے جاؤں گی ان کو پتا ہے میں صدر رہی ہوں پاکستان وہ پاسوب بہت ہے کلے جائیں گے لاہور کو میں ان کو سارے ہسپتالوں میں خود لے کے جاؤں گی اور ان کو میں ساری ترقی ہے میں ان کو پاکستان کے سارے ہسپتال بھی دکھا دوں گی اور بتاؤں گی کہ اب آپ یہ دیکھئے کس چیز کو آپ فرق تک بات کر رہے ہیں جب تک آپ strengthen نہیں کریں گے میں اور ان کو بھی اس بات پر یقین کرنا چاہیے human resource پہ آپ جب تک investment نہیں کریں گے جب تک آپ اپنے انسانوں کے حالات بہتر نہیں کریں گے آپ جتنی مرضی سڑکیں بنا لیں جتنا مرضی metro بنا لیں کبھی پاکستان کے حالاتے لگے ہسپتالوں میں بیڈ لگوا دیں ایکسٹرا ایک پہ تین تین میں سے کیسے بیڈز ہیں اس کے اوپر تین تین مریض کے لئے آتا ہوں پہلی چیز یہ کہ جو پنجاب کی جو ہاسپیٹل ہیں گورنمنٹ ہسپیٹل لوگوں کا اس کے اوپر اعتماد ہے اور یہی وجہ ہے کہ لوگ جتنے پروفیسر وہاں پہ اچھے ہیں جو ڈاکٹر ہیں میں بات کرلوں سر یہ اسٹرا ہی نہیں میں بات جو میں نے جب سنی تو میں پہلی چیز یہ ہے کہ پنجاب کے اندر گورنمنٹ کے اندر جو ہاسپیٹلز ہیں لوگوں کا اس کے اوپر اعتماد ہے اس وجہ سے وہاں پہ بیڈ ہمیشہ فل رہتے ہیں آپ سندھ کے اندر بھی آپ جناہ اسپیٹل لوگوں کا اعتماد ہے اس لیے ہسپتال میں بینٹ کے اوپر لوگ بھری رہتے ہیں ہسپتال اوور فل لگی پڑی ہے یہی آلک جناہ اسپیٹل کی یہی آسپیٹل سیول آسپیٹل کی بھی لوگوں کا اعتماد ہے کراچی میں بھی کراچی کے اندر بھی لوگوں کا جو اعتماد ہے تب وہاں پہ جو ہے وہ اسپیٹل ہے فل ہے میری بین نے کہا مجھے لاؤر گماؤ میں ان کو کے پی کے لے کے جاتا ہوں کے پی کے اندر ہسپیٹلیں بھی دکھاتا ہوں کے پی کے اندر کے پی کے اندر میں ان کو دکھاتا ہوں اپنا روڈ بھی دکھاتا ہوں ساری وہاں پہ چل کے چیزیں دیکھیں جہاں پہ ان کو پہلی مرتبہ گورنمنٹ ملی ہے وہاں پہ وہ کام کر کے دکھائے رہی بات پیپلز پارٹی کی آج سندھ کے اندر جو کراچی کی ہسپیٹلز ہیں میں مانتا ہوں کہ جو پاکستان کی جتنی بھی گورمنٹ ہسپیٹل سے اس میں کراچی کی ہسپیٹل گورمنٹ کے لیے آسے ٹاپ پی ہے گورمنٹ اس کی کریڈٹ پیپلز پارٹی کو زیرو پرسن اس کی کریڈٹ ایم کی ایم کو جاتی ہے کیونکہ ایم کی ایم نے اس کو مینیج کیا پیپلز پارٹی نے لارکانہ لیندی پیپلز پارٹی نے دیکھو بات کرنے دیا آپ پیپلز پارٹی نے سندگی جو ہسپیٹل سے آپ سائی ملاد علی شاہ کا اپنا جو ابھی چیف انیسٹر بنا ہے ادھر آپ جا کے آسپیٹل دیکھو آپ کو تباہی ملے گی پورے سندھ کی آسپیٹلیں تباہیں پورے سندھ کی آسپیٹلیں تباہیں کراچی ہمارے الحمدللہ ہمارے ہسپیٹل کی سیسے چھنے بہت اچھی ہے نہیں ہاں ایم کیم نے نہیں کیا بلکل ایم کیم نے نہیں کیا سندھ گورمنٹ نے کوئی نہیں کیا میں صرف بتانا چاہ رہی ہوں کہ حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب خاص طور پر پچیس فیصد لوگوں کو پنجاب کی آبادی کو صحت کی سہولت دیتی ہے پچیس فیصد سب لوگ اپنے جیب سے پیسے دے کے اپنا علاج کرواتے ہیں اور یہ پچیس فیصد بھی تین تین لوگ بستروں میں پڑے ہوتے ہیں اس لیے کہنا کہ آپ پنجاب کی تعریف کر رہے تھے اس کی میٹرو کی تعریف کر رہے تھے اس کی اورنٹرین کی تعریف کر رہے تھے تو میں نے ہسپتالوں کی تعریف کر دی اس میں آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے تھا کیونکہ میں ڈاکٹر ہونے کے ناتے اور یہ بھی کیونکہ ڈاکٹر ہیں تو ان کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہمارے لیے زندگی کے اندر ہماری تو پرائیلٹی ہے ہیلتھ اور ایڈوکیشن ہم تو کہتے ہیں کہ ہیلتھ اور ایڈوکیشن اور خیبر پختون خواہ بینگ آن دی فرنٹ لائن آف آل سورٹس آف اگریشن اور آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ اگر بام بلاسٹ وغیرہ وہاں ہوتے تھے آج آپ جا کے خیبر پختون خواہ کے ہسپتالوں کے حالات بہت بہتر ہیں سب سے بڑی بات ہے سب سے بڑی بات ہے ہر جگہ پہ جاتا ہوں آپ مجھے پتہ ہے کون سے شہر اب آپ کیوں آپ اگراب کریں آپ میری بات کرنے دیں عورتوں کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس شرعہ اموات جو ہے خواتین کی وہ ہمارے ملک کی محل زیادہ ہے تقریبا 176 women die in every 100,000 deliveries خیبر پختون خواہ نے ایک نیا پیکج دیا ہے جس میں خاتون جب ہسپتال آتی ہے اپنا انٹی نیڈل کرانے اس کو 300 روپے دیا جاتا ہے چیکن میں میں لیکن میرے پاس کتا ہے تین ہزار پیشن کو جنگلہ ہے ان کا جو سریعہ استعمال ہوتا ہے تین ہزار پیشن کو پالیٹری کی سنت کو فروغ دینے کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے کہ 55 کروڑ پہ اسکولوں کو دیئے جہاں ہر اسکول میں لڑکیاں جو ہیں ختم ہوگیا پروگرم کا وقت میں تمام میمانوں کا بہت شکر گزار ہوں ناظرین پروگرم کا وقت ختم ہوا جاتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ